اسلام علیکم ویورٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویورٹس جیسے کے پچھلے پارٹ میں میں نے آپ کو اللہ ٹول کی جو نئی اپڈیٹ آئی تھی اس میں آئی ٹیل ویجن ون پرو کا فرم ویر بیک اپ کر کے دکھایا تھا ریڈ کر کے تو اب ہم اسی فرم ویر سے اس فون کو فلاش کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں آپ کو بتایا تھے نیکس پارٹ میں بتاؤں گا تو اب دیکھیں کہ اس فرم ویر سے فون فلاش کیسے ہوگا اور فلاشنگ کے بعد کیا ریزلٹ آتا ہے تو دیکھیں جو ہم نے اس کا فرم ویر بیک اپ کیا تھا آئی ٹیل ویجن ون پرو کا یہ بیک اپ ہمارے پاس سسٹم میں سیف تھا انڈاک ٹول فولڈر میں ویجن ون پرو اور یہ اس کا سوفٹر تھا سارا اب یہ سوفٹر اس سوفٹر سے ہم نے فون کو فلاش کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں جی انڈاک ٹول کی طرف اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے پھر فلاش کیا جائے گا اور یہ تجربہ بھی ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ پچھلی ہسٹی نظر آ رہی ہم نے بیک اپ کیا تھا تو اب ہم نے کیونکہ فلاشنگ کرنا ہے تو یہاں سے ہم برینڈ اور موڈل اس سے کس چلیکٹ کر کے اور یہاں سے ہم لوڈ ڈمپ بٹن پہ کلک کریں گے سرور اوپن فائل پہ کلک کر کے آپ یہ دیکھیں وہ پوچھ رہے کہ جی آپ کا فرمویئر کی طرح ہے تو ہم اس فولڈر پہ آئے ہوئے جبکہ ہمیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا کوئی مسطح نہیں آپ سلیکٹ فولڈر بٹن پہ کلک کر دیں اور فائنلی اس فلاش بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو فلاش بٹن پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو اب فون آپ نے کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے سوچ آف کرنا ہے اور اسی طریقے سے والیم ڈاؤن کی ہولڈ کر کے کنیکٹ کرنا ہے جیسے ہم نے بیک اپ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ خود بھی بتا رہا ہے آپ کو کہ والیم ڈاؤن کی ہولڈ کر کے کیبل کنیکٹ کریں تو یہ ہم نے والیم ڈاؤن کی ہولڈ کر کے جیسی کیبل کنیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ فون ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کا فلاشنگ پراسس سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو فلاش ہونے کے بعد فون کہاں پہ آتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور فردر سکرین لوک ویرہ کیسے کھلے گا وہ بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلیشنگ پراسس جو ہے فون کا سٹارٹ ہو چکا ہے تو فلیشنگ اس کی جلدی ہو جاتی کیونکہ فرمویر بیک اپ میں آپ نے دیکھا تھا تقریبا ٹوانٹی ٹو منٹس ٹوانٹی ٹری منٹس نیر اباوٹ لگے تھے جبکہ اس کی جو فلیشنگ ہے نا وہ نیر اباوٹ ٹو ٹری منٹس میں ہو جائے گی ٹھیک ہے دو سے تین منٹ آپ کے لگنے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ نیچے بھی پراغرس بار دیکھیں کافی تیزی سے چل رہی میں تھوڑا سا ویڈیو فاس فاروڈ کر رہا ہوں لیکن تقریبا آپ کو اینڈ پر ابھی الیپس ٹائم جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے منٹس جو ہیں وہ لگے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں فون فون کیونکہ سکرین لاک فارم میں ہم نے بیک اپ اٹھایا تو دیفنیٹلی فون نے واپس سکرین لاک فارم پہ ہی آنا ہے یہ دیکھیں یہ فورٹی ٹو فائلز اور ٹو منٹس ان سکسٹین سیکنڈز ٹھیک ہے سوا دو منٹ میں اس نے فل سپیڈ مار کے فلاش کر دیا ہے زبردست ہے جی فلاشنگ سپیڈ بھی بہت زبردست ہے اس کی اور اب فون نے آن ہونے میں تو اسا ٹائم لینا ہے دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ جاتا ہے اگر تو ہوم سکرین پہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر سکرین لاک پہ آتا ہے تو وہ بھی چلے آپ کو ویسے تو پہلے اس کی ویڈیو لگ چکی ہے کیسے آپ نے ایف آر پی اس کا ہٹانا ہوتا ہے بہت چلے جنہوں نے نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگین ہم نے اس کا پھر ایف آر پی جو ہے وہ کیسے ہٹانا ہوگا تو چلے فون جو ہے اس وقت تو اثر ٹائم لے گا اور یہ دیکھیں واپس سکرین لاک پہ آ جو کہ یعنی یہ جو ایک ڈر ہوتا ہے نی یہ فلیشنگ کے بعد فون ڈیٹ ہو جاتے ہیں یہ ڈر بھی آپ کا نکال دیا ہے تو فلیش بھی ہو گیا بلکل ٹھیک اب یہ سکرین لاک ہم ویسے تو ہارڈ ریسیٹ کر کے ہٹا سکتے لیکن انلاک ٹول میں سے اگر آپ ہٹائیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا ون کلک سے ہی یا دیکھیں فارمیٹری جیڈیٹا اگر آپ اس بیٹن پہ کلک کریں گے اور والیم ڈاؤن کی ہولڈ کر کیبل لیں گے تو ایک ہی کلک سے آپ کا سکرین لاک پہ کھل جائے گا اور ایف آر پی بھی ریموو ہو جائے گا لیکن اگر آپ مینولی ہارڈ ریسیٹ کریں گے تو اس سے سکرین لاک کھلے گا ایف آر پی آپ کو سپرلی پھر انلاک ٹول پہ آنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے جیسی والیم ڈاؤن کی ہولڈ کر کے فون کو کنیکٹ کیا ہے تو یہ ڈیٹیکشن اس کے سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فون پاپرلی آپ کو ریسپانس کر رہا ہے اور یہ اس نے بتا دی جی ایریزنگ ایف آر پی یعنی گوگل اکاؤنٹ بھی ختم ہو گیا ایریزنگ یوزر ڈیٹا یوزر ڈیٹا بھی ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب فون نے پھر سے ایک گفہ آن ہونے میں ٹائم لگانا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد جنرل سیٹنگ ہوگی اگر نیچے آپ کو لیفٹ کارنر پہ سیٹ اپ آف لائن نظر آتا ہے تو اس کا مطلب پہ گوگل اکاؤنٹ ختم ہو گیا اور کبھی کبھائر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ موڈل میں کہ ہم اس بٹن کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے پھر صرف سکرین لاک کی کھلتا ہے تو گوگل اکاؤنٹ کا بٹن دیکھیں اسی کے نیچے بناوا ہے ایریز ایف آر پی تو فیلال دیکھیں فون ہمارا جو ہے سکرین لاک کھل چکا ہے فارمٹ ہوگی یہاں پہ آگیا ہے نیکس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی آگے وائی فی کنیکشن پہ کیا ریسپانز آتا ہے تو یہاں پہ فون نے تو ایسا ٹائم لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے میج کرنا ہے آپ نے یایسے یہ ادھر سے آگے نکلے گا اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ دیکھیں فون سٹک ہو گیا ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ویٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیٹ اپ آف لائن آتا ہے ایف آر پی اس کا گیا ہے یا نہیں گیا کیونکہ ایف آر پی لگا ہوا تھا اس میں ویسے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک چیک ہو جائے گا کہ ایف آر پی اس کا ختم ہوئے یہ دیکھیں یہ نیچے سیٹ اپ آف لائن آگیا ہے لیفٹ کارنر پہ اب اگر آپ یہاں پہ ٹچ کرتے ہیں اور سکپ کرتے ہیں تو سموتلی آپ کا فون آہستہ آہستہ آگے موف کر چاہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا طریقہ کار ایس پیڈی کے جو فون ہوتے ہیں چائنا کے اس کو فلاش کرنے گا طریقہ کار اس کا جو ہے سکرین لاک کیسے کھولے گا ایف آر پی کیسے کھولے گا تو یہ آپ کو آئی ٹیل ویژن وان ویژن وان پرو میں اٹمٹ کر کے دکھا دیا ہے آہ باقی چلیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ سامسنگ کے کسی موڈل پہ بھی دیکھتے ہیں ان کے بھی ایس پیڈی فون ہوتے ہیں نہیں تو ان کا فرم ویر بھی کیا بیک اپ ہو سکے گا کی نہیں ویسے تو وہ ٹیسٹ پوائنٹ والے فون ہوتے ہیں لیکن چلیں دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو میں ویورٹس اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تلازر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ